اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ و طالبات کیسے ہیں آپ سب خیریت چلیں پھر سے ایک بار اکرا آن لائن یوٹیوب کلاسز میں آپ سب کا استقبال کرتے ہیں عزیز طلبہ آج کی اس کلاس میں ہم ہمارے ملک ہندوستان یعنی ہمارے مادر وطن ہندوستان اس کی وسط اس کی سرحدیں اس کی سیاسی تقسیم اور اس کی جیوگرافیائی تقسیم کے بارے میں متعلیہ کریں گے چلیے آپ سب تیار ہیں تو آج کا ہمارا باپ کونسا رہے گا ہندوستان ہمارا مادر وطن اور ہندوستان کا طبعی جیوگرافیا تو میرا عزیز طلبہ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا ملک ہندوستان کہاں واقع ہے برعظم ایشیا میں یعنی زمین کو ہم خشکی کے ساتھ بڑے حصوں میں تقسیم کیے ہیں اس بڑے حصے کو ہم کیا کہتے ہیں برعظم کہتے ہیں اور ان برعظموں میں سب سے بڑا برعظم برعظم ایشیا ہے اور ہندوستان برعظم ایشیا میں واقع ہے ہندوستان برعظم ایشیا میں واقع ہے تو برعظم ایشیا میں ہمارا ملک ہندوستان ہمارا مادرے وطن کہاں پر واقع ہے یہ دیکھیں گے تو جیوگرافیا ہندوستان دنیا کے شمال مشرقی نصف قرے میں واقع ہے دنیا کے شمال مشرقی نصف قرے میں واقع ہے جیسا کہ آپ کو یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے گلوب میں تو دنیا کے شمال مشرقی نصف قرے میں واقع ہے یعنی شمال مشرقی نصف قرے میں واقع ہے کیس طرح سے ہے یعنی جیسا کہ زمین کو کیا کرے ہیں ارض البلاد اور طول البلاد کی لحاظ سے جو ہے قراروں میں تقسیم کیس طرح چند ایک جو ہے فرضی خطوط ہے ایک منٹ میں آپ کو بتاتی ہوں پہلے اتنا ایکسپلین کروں گی کہ کہاں پہ واقع ہے یعنی جغرافیا لحاظ سے ہندوستان دنیا کے شمال مشرق نصف قرے میں واقع ہے یہ جنوب مشرق ایشیا کا ایک ززیر نمہ ہے ززیر نمہ کس کو کہتے ہیں زمین کا ایسا حصہ جس کے تین طرف پانی اور ایک طرف زمین ہو اس کو ہم ززیر نمہ کہتے ہیں ہندوستان کیا ہے ززیر نمہ کس طرح سے ہے اے بھی آگے دیکھتے چلے جائیں صرف اب ہم جو ہے ہم نقاط پر دیکھیں گے پھر اس کو ایکسپلین کرتے جائیں اس کی وضاحت کے ساتھ چلیں گے تو ہندوستان کہاں پہ واقع ہے دنیا کے شمال مشرق نصف قرے میں واقع ہے اور یہ برعظم ایشیا کے ایشیا کا ایک ززیر نمہ ہے تو ہندوستان جو ہے طولے بلد کی لحاظ سے ارضے بلد کی لحاظ سے کہاں پہ واقع ہے ہندوستان سکسٹی ایٹ پوائنٹ سیون درجے طولے بلد سے نائنٹی سیون پوائنٹ ٹو فائم مشرقی طولے بلد اور آٹھ اشاریہ چار درجے شمالی ارضے بلد سے سین تیس اشاریہ چھ درجے شمالی ارضے بلد کی درمیان واقع ہے تو یہ آپ کا اگر کنفیوز ہو رہا ہے کہ مشرقی شمال مشرقی نصف کر رہے میں واقع ہے کس طرح سے چلیے یہ تھوڑا سا ہم دیکھیں گے جس طرح سے ہم یہاں پہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ زمین پر چند دیکھ ہم فرضی خطوط کیجئے ہیں جو کی فرضی خطوط ہے اس کو ہم ارض البلد جو امودی ہیں اس کو ہم طول البلد کہتے ہیں جس طرح سے آپ کو آپ کے بائیں جانب یہاں پہ دیکھ رہا ہے کہ درمیان سے سی فر درجے کا جو ارض البلد گزرا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں خط استواء اسی طرح سے ساڑھے تیئیس درجے شمالی ارض البلد کو ہم خط سرطان کہتے ہیں تو ساڑھے تیئیس درجے جنوبی ارض البلد کو خط جدی کہا جاتا ہے اسی طرح سکٹی سکس اینڈ ہاف درجے یعنی ساڑھے چھ سٹ درجے شمالی ارض البلد کو دائرہ خطب شمالی کہتے ہیں تو ساڑھے چھ سر درجے جنوبی ارض البلد کو دائرہ خطب جنوبی کہتے ہیں نوہ درجے شمالی ارض البلد خطب شمالی کہلاتا ہے نوہ درجے جنوبی ارض البلد خطب جنوبی کہلاتا ہے تو عزیز طلبہ بچوں یہاں پہ دیکھئے کہ خط استوائے جو ریڈ لائن دکھائی دیرے تو اس کے اوپر کا جو کرا ہے وہ کیا ہے شمالی کرا اور نیچے جو ہے وہ جنوبی کرا اسی طرح سے رائٹ ہینڈ پہ آپ کو جو یہ تولے بلد دکھائے دے رہا ہے ریڈ لائن یعنی جو گرین یہاں پہ میڈیٹین ٹائم اس کے آپ کے دائیں ہاتھ کے طرف جو ہے وہ ہے مشرقی کرا اور بائیں طرف جو ہے وہ مغربی کرا کہلاتا ہے تو اب ہو گئے آپ پہ یہاں پہ عرض بلد کے لحاظ سے ہم کیا دیکھئے ہیں کہ شمالی کرا جنوبی اسی طرح سے یہاں پہ مشرقی کرا اور مغربی کرا تو اب ہم کیا کہہ رہے تھے کہ ہندوستان جو ہے سکسٹی سیون پوائنٹ سیون درجے طولے بلد سے لے کے نائنٹی سیون پوائنٹ ٹو فائٹ طولے بلد کے درمیان میں واقع ہے تو اب خطے اس طوا سے اوپر ابھی سب سے پہلے ہم عرض البلد دیکھیں عرض البلد میں کہاں پر یہ آٹھ اشاریہ چار درجے عرض بلد سے لے کے تھرٹی سیون پوائنٹ سکس درجے عرض البلد کے درمیان تو زیرو درجے جو ہے خطے اس طوا سے اوپر کتنے لائن ہیں پہ ایٹ پوائنٹ فور اور وہ کہاں تک واقع ہے تھرٹی سیون پوائنٹ سکس تو وہ کہاں پر آئے گا یہاں پر آئے گا تو یہاں پر ہمارا ہندوستان ہے اسی طرح سے طولے بلد اس سائٹ میں دیکھیں رائٹ سائٹ میں سکسٹی ایٹ پوائنٹ سیون سے لے کے نائنٹی سیون پوائنٹ ٹو فائٹ ہے مشرق نصف قرے میں ہندوستان واقع ہے تو آپ کو یہاں پہ سمجھ میں آیا کہ کس طرح سے شمال مشرق نصف قرے میں واقع ہے کر کے تو ہندوستان دنیا کے شمال مشرقی گرین لائن میں جو دکھائی انہیں کو ایروم مارکو شمال حصہ ہوگا یہاں پہ ریڈ میں جو دکھائی ہو مشرقی ہوگا تو ہندوستان دنیا کے شمال مشرقی نصف قرے میں واقع ایک ززیر نمہ ہے چلی آپ اس کی وسط اس کی سرحدوں کے بارے میں مختصر دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں گے تو عزیز طلبہ ہمارا ہندوستان جو ہے یعنی اس میں جو ہے جزائر بھی ہیں اس کی سیاسی تقسیم اس کی جوگرافیائی تقسیم اگر ہم دیکھتے جائیں گے تو یہاں پر دیکھئے جزائر انڈومانک نیکوبا جو کہ کہاں پہ واقع ہیں خلیج بنگول میں تو جزائر نیکوبا میں واقع ہیں انڈرا پوائنٹ ہندوستان کے جنوب کا آخری سیرا ہے جیسے کہ آپ کو ابھی یہ بھی یہاں پہ دکھائی دیا کہ انڈرا پوائنٹ یہ کیا ہے یہ انڈرا پوائنٹ ہے کہاں پر واقع ہے یہ انڈرا پوائنٹ جزائر انڈومان نیکوبا میں خلیج بنگول یا خلیج بنگول جس کو کہتے ہیں یہاں پر کونسے جزائر ہے جزائر انڈومان اور نیکوبا ہے ان جزائر انڈومان نیکوبا میں انڈرا پوائنٹ واقع ہے یہ ہندوستان کا آخری جنوبی سرہ اسی طرح سے ہندوستان کا آخری جو شمالی سرہ ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اندراکول کہتے ہیں تو اسی طرح ہندوستان کے درمیان سے ایک اہم ارض بلد گزرتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں خط سرطان کہتے ہیں جو ہندوستان کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے ساڑھے تیئیس درجے جو ایک اہم ارض بلد ہے جس کو ابھی ابھی ہم وہاں پہ پڑھے زمین کے قدرے میں اس کو ہم کیا کہتے ہیں خط سرطان کہتے ہیں ہندوستان کے درمیان سے گزرنے والا ایک اہم ارض بلد ہے جو کہ ہندوستان کو تقریباً دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے اسی طرح سے اور ایک دیکھو آپ ایک لین دکھائی دے رہے ہیں آپ کو ایٹی ٹوائنڈ ہاف درجے کر کے یعنی یہ ساڑھے بیائنسی درجے مشرقی طولے بلد ہے جو کہ شہر آلہ بات سے گزر تھا تو یہاں سے ہندوستان کا میاری وقت تسلیم کیا جاتا ہے اس کو ہم ساڑھے بیائنسی درجے مشرقی طولے بلد کو ہندوستان کے میاری وقت کا طولے بلد کہتے ہیں میاری وقت اور مقامی وقت ہم ایٹ میں پڑے ہیں بریچ کورس میں میں ایکسپین کی ہوں ہاں پہ بھی آپ ایک مرتبہ سن لے سکتے ہیں پھر وہ ایکسپین کرتے بیٹھی تو پھر کیا ہو جائے گا کلاس کو لیٹ ہو جائے گا عشاء کے نماز کا وقت بھی ہو جائے گا تو اتنا یاد رکھئے کہ انتہائی جنوبی سرہ کیا کہلاتا اندرا پوائنٹ شمالی اندرا کول ہندوستان کے درمیان سے گزرنے والا اہمارز بلد خطے سرطان ساڑھے تیز درجہ اسی طرح سے ہندوستان کے میاری وقت کا طولے بلد کون سا ہے ساڑھے بیائنسی درجہ مشرقی طولے بلد اس کو غور سے دیکھیا اور غور سے سنئے اس میں سے ایک پوائنٹ جو ہمارے کو اگزام میں نقشے میں مائپ میں جو رہا تھا نقشہ جو رہا تھا نقشے میں مارک کرنے کے لیے نشاندہ ہی کرنے کے لیے ضرور انشاءاللہ آئے گا تو اسی طرح سے چلے اب ہم ہر ہندوستان کی وسط یعنی اس کا رقبہ کتنا ہے یہ دیکھیں گے ہندوستان جو اتنا بڑا جمہوری ملک ہے دنیا کا اس کا کھل رقبہ کتنا ہے 32,87,263 مربع کلومیٹر ہندوستان کا کھل رقبہ 32,87,263 مربع کلومیٹر اسی طرح سے اس کی وسط یعنی مغرب سے لے کر مشرق تک اس کی لمبائی کتنی ہے 2933 کلومیٹر اسی طرح سے شمال سے جنوب تک اس کی لمبائی 3,214 کلومیٹر اتنے نقاط آپ کو یاد رہیں گے ہندوستان کا کھل رقبہ کتنا ہے پیارے بچوں 32,87,263 مربع کلومیٹر مغرب سے مشرق تک اس کی وسط 2,933 کلومیٹر تو شمال سے جنوب تک اس کی لمبائی 3,214 کلومیٹر ہے نقاط کو غور سے سنیئے کیونکہ اس کے بعد قویز ہو گا ہے آپ کو سوالات کے جوابات کمنٹ میں لکھنا ضروری ہے اور سبی حصہ لیں گے چلیں پھر اب اس کی سرحدیں دیکھیں گے ہندوستان کی سرحد کے بارے میں سرحد یعنی جو زمینی حصہ لگا ہوا رہا تھا اس کو ہم کیا کہتے ہیں سرحد کہتے ہیں تو ہندوستان کی کل سرحد کتنی ہے 15,200 کلومیٹر کتنی ہے 15,200 کلومیٹر اور ملک کو ایک قدرتی سرحد بھی لگی ہوئے ہیمالیائی سلسلے خدا کی ایک دین دے گو ہمارے ملک کی حفاظت کے لئے ایک قدرتی سرحد جو شمال میں لگی ہوئے شمال مشرق میں وہ کون سے ہے ہیمالیائی آگے دیکھیں گے ہم ہیمالیائی کی سیر بھی کریں گے تو ملک کے لئے قدرتی سرحد کیا ہے ہیمالیائی سلسلے ہے اسی طرح سے ساحل یعنی جو پانی کا حصہ رہتا ہے ساحل کیونکہ پہلے ہی ہم پڑھے ہیں کہ ہندوستان کیا ہے ہمارا ایک ززیر نماحہ کر کے پڑھے ہیں تو ہندوستان کا ساحل کتنا ہے چھہ ہزار ایک سو کلومیٹر ہے اگر ہم جزائر کو چھوڑ دیں گے جزائر بھی ہیں بحر عرب میں بھی ہیں اور خلیجہ بینگول میں بھی ہیں اگر جزائر کو ملائیں گے تو ان کی لمبائی ان کا رقبہ کیا ہوتا ہے پھر زیادہ ہو جائے گا سات ہزار پانچ سو سولہ اشارہ پانچ کلومیٹر ہو جائے گا تو ہم ہندوستان کو پہلے کیا پڑھے تھے ایک ہندوستان ایک ززیر نماحہ کر کے پڑھے تھے ززیر نماحہ نے جس کے تین طرف پانی ہو اور ایک طرف زمین ہو تو عزیز بچوں یہاں پہ دیکھئے ایک کے مشرق میں آپ کو دیکھ رہا ہے اب یہاں پہ خلیجہ بینگول مغرب میں بحر عرب اور جنوب میں بحر ہند ہے تو اب بلو لینڈ جو آپ کو دیکھائی دے رہی نا تینوں طرف جو ہے پانی ہے یہ کیا ہے یہ ساحل ہے وہ کیا ہے ساحل ہے اور اوپر جو ریڈ لینڈ دکھائی دے رہی ہے وہ کیا ہے وہ سرحد ہے بلو لینڈ جو ہے وہ ساحل ہے ساحل کتنا ہے ٹوٹلی اگر خلیجہ بینگول اور بحر عرب میں واقعہ ززائر کو ملا لیں گے تو سات ہزار پانس سو سولہ اشاریہ پانچ کلومیٹر اگر ان ززائر کو چھوڑ دیں گے تو ہندوستان کے عقل ساحل جو ہے چھہ ہزار ایک سو کلومیٹر ہے سمجھ میں آئے تو آپ سمجھیں کیوں اس کو ززیر نمہ کہتے ہیں دیکھو اس کے تین طرف پانی ہے مشرق میں خلیجہ بینگول مغرب میں بحر عرب اور جنوب میں بحر ہن تین طرف پانی سے گراہ ہوا ہے ہمارے ملک اس لئے ہم کہتے ہیں اس کو بہرعظم ایشیا کا ززیر نمہ ہے تو اس کے بہت سے پڑوسی ممالک بھی ہیں جیسے کہ آپ کو یہاں پہ دکھائی دے رہے ہیں پاکستان افغانستان چین نیپال بھوٹان اور بنگلہ دیش اور سری لنکا یہ کیا ہیں ہمارے پڑوسی ممالک ہیں تو پڑوسی ممالک کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات بہت بہت پین ہیں ہم آگے لیسن میں پھر پڑیں گے یہ کیا ہیں ہمارے پڑوسی ممالک ہیں تو چلیے آپ آگے دیکھیں گے یہاں پہ ہندوستان کی یہ کیا ہے اسی طرح سے آبنائے پاک اور خلیج منار ہندوستان اور سری لنکا ہندوستان کو سری لنکا سے جدہ کرتا ہے آبنائے آبنائے کس کو کہتے ہیں پانی کا او دھارہ جو کہ دو پانی کے بڑے حصوں کو جوڑتا ہے اس کو ہم آبنائے کہتے ہیں جیسے کہ آپ کو یہاں پہ ریڈ لائن میں دیکھو نقشے میں دکھائی دے رہے ہیں وہ آبنائے پاک ہے آبنائے پاک جو بیچ میں آگا اور یہ کیا کرتا ہے ہندوستان کو سری لنکا سے جدہ کرتا ہے اسی طرح سے خلیج منار وہاں پہ آبنائے پاک اور خلیج منار دکھائی دے رہا ہے ہندوستان میں کل 29 ریاستے 6 مرکزی زیر انتظام علاقہ ہے پھر سے تقسیم ہو گئی ہے ریاستوں کی تائداد جو ہے آپ پہ چینڈ ہو گئی 28 ریاستے پھر آٹھ مرکزی علاقے پھر اس میں دہلی صدر مقام لیا گیا لیکن ہماری کتاب میں اب جو ہے اسی لحاظ سے اگزامیں پوچھے گا پھر آپ موجود ہے جو ہے وہ لکھیں گے تو ویلیویٹر کو بھی وہاں پہ مشکل نہ ہو تو ہماری کتاب کے لحاظ سے اب ہماری کتاب میں کتنا پیش کیا گئے ہیں ہندوستان میں کل 29 ریاستے اور 6 مرکزی زیر انتظام علاقے ہیں اور دہلی ہمارا صدر مقام سب سے بڑی ریاست جو ہے راجستان اور سب سے چھوٹی ریاست جو ہے گوہ اور فیلحال میں جو وجود میں تلنگانہ ہے پھر سے ریسنٹ لی کشمیر اور لڈاک اس کی بھی تقسیم ہو گئی ہے تو اتنا کیا تھا عجیز بچو میرے پیارے طلبہ یہاں پہ کس کے بارے میں ہندوستان ہندوستان کی واسعت اور اس کے پڑوسی ممالک اتنا سمجھ میں آ گیا ہے چلئے میں سوالات پوچھو ابھی سوالات کے جوابات دوگے یہ ہماری تمام ریاستیں ہیں ان کی نام جو ہے اپنے کاپیوں میں درج کیجئے چلئے تھوڑے سے میں ابھی یہاں پہ سوالات آپ کو پوچھتی ہیں سوالات میں آپ کو پوچھتے جاؤں گی جوابات آپ اپنے کمنٹ میں لکھتے چلے جلدی جلدی لکھیں کون پہلے پہلے لکھتا اب تک جتنے نقاط میں اتنے ہی پھر اس کے بعد ہم لیسن شروع کریں تو سب سے پہلا سوال چلے ہندوستان جوگرافیہ لحاظ سے کہاں واقع ہے پہلا سوال ہے ہندوستان جوگرافیہ لحاظ سے کہاں واقع ہے جلدی جلدی لکھیں آپ کے انصر کمنٹ میں لکھیں ہندوستان جوگرافیہ لحاظ سے کہاں واقع ہے آپ کو ارز البلاد اور طول البلاد نکال کے بھی ایرو مارک سے بھی دکھائیں میں وہاں پہ یس طلبا یس یو آر رائٹ ہندوستان جوگرافیہ لحاظ سے دنیا کے شمال مشرق میں واقع ہے چلے آگے بڑھتے ہیں دوسرے سوال کی طرف ہندوستان کا انتہائی جنوبی سرہ کیا کہلاتا ہے ہندوستان کا انتہائی جنوبی سرہ کیا کہلاتا ہے جلدی لکھیں اپنے جوابات کامنٹ میں لکھتے چلی جائیے یس یس چلڑن چلو عزیز بچو جلدی لکھیں ہندوستان کا انتہائی جنوبی سرہ کیا کہلاتا ویری گوڈ اندرا پوائنٹ کہلاتا اسی طرح شمالی کیا کہلاتا تھا چلی لکھیں کامنٹ میں نیکس کوشن جائیں گے چلو اگلا سوال ہندوستان کے درمیان سے گزرنے والا اہم عرض بلد کون سا ہے ہندوستان کے درمیان سے گزرنے والا اہم عرض بلد کون سا ہے جلدی لکھیں دیکھیں کون پہلے لکھتا ہے ہندوستان کے درمیان سے گزرنے والا اہم عرض بلد ساڑھے تیس درجہ خط سرطان ہے ہندوستان کے میاری وقت کون سا ہے ہم ہندوستان کا میاری وقت تسلیم کرتے ہیں جلدی دیکھیں کون پہلے لکھتا ہے ہندوستان کا میاری وقت کون سے تولے بلد سے ہم تسلیم کرتے ہیں سبی کے انسر رائٹ ہیں ساڑھے بین سی درجہ مشرق تولے بلد سے ماشاء اللہ لگتا ہے لسن غور سے سنیں چلیں اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں ہندوستان کی کل زمینی سرحد کتنی ہے زمینی سرحد ہے زمینی سرحد کتنی ہے جلدی لکھئے ہندوستان کی کل زمینی سرحد کتنی ہے ماشاء اللہ سبی کے انسر رائٹ ہیں چلیں اگلے سوال کی طرف پڑھتے ہیں ززائر انڈومان اور نیکوبار کو ملا کر ہندوستان کی کل آبی سرحد کتنی ہے ززائر کو ملا کر ززائر کو چھوڑ دیں گے تو 6100 فن ززائر کو ملا کر کل آبی سرحد کتنی ہے دیکھو کنفیس ہوتا تھا آدھا جواب میں ہی بول دی ہم پہ ززائر انڈومان نیکوبار کو ملا کر ہندوستان کی کل آبی سرحد کتنی ہے جلدی لکھئے ماشاء اللہ چلیے اور بھی لکھئے اور دوسرے طلبہ جلزل لکھتے چلی جائیے یاس 7516 5 کلومیٹر ہے ویری گوڈ ماشاء اللہ چلیے آخری سوال آپ کے لئے پھر اس کے بعد آگے لسن کی طرف بڑھیں گے ابھی کلاس ختم نہیں ہوئی ہے ہندوستان کی سب سے بڑی اور سب سے چھوٹی ریاست جلدی جلدی کمینڈ میں اپنے جواب لکھتے چلی جائیے ہندوستان کی سب سے بڑی ریاست راجست اور سب سے چھوٹی ریاست گوہ ہے چلیے سمجھ میں آیا بور تو نہیں ہو رہے چلیے بور ہو رہے تھوڑا سا ایک منٹ کے لئے ویڈیو کلپ دکھاتی سیر کریں گے تھوڑی جس طرح سے اردہ زو میں سیر کی چلیے آج کی کلاس میں بھی تھوڑا سیر کیجئے چلیے چلیے دوسرے باب ہندوستان کا طبعی جیوگرافیا تو طبعی جیوگرافیا کے لحاظ سے ہندوستان کو چار بڑے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہمالیا یا شمالی ہمالیا کے پہاڑی سلسلے یا شمالی ہندوستان کے عظیم پہاڑیا شمالی ہندوستان کے عظیم میدان ززیر نمائی ہند کی ستے مرتفع ساحلی میدان اور ززائر کن کن سسوں میں تقسیم کیا سب سے پہلے ہمالیا یا شمالی ہندوستان کے عظیم پہاڑ دوسرا شمالی ہندوستان کے عظیم میدان جس کو ہم گنگا کے زرخیز میدان بھی کہتے ہیں تیسرا ززیر نمائی کی ستے مرتفع جو مسلس کی شکل میں دیکھ اسی طرح سے ساحلی میدان اور ززائر ایک ہے ہندوستان کو ہم جوگرافیہ لحاظ سے کتنے حصوں میں تقسیم کی ہیں چار حصوں میں ہمالیا کیا پہاڑی سلسلہ گنگا غاز رخیز میدان ززیر نمائی کی ستے مرتفع ساحلی میدان اور جزائر چلی اب ایک ایک کے بارے میں پڑھتے چلے جائیں پہ سب سے پہلے شمال کے عظیم پہاڑ جس کو ہم ہمالیا کے عظیم پہاڑ بھی کہتے ہیں جو برفانی پہاڑ برف سے ہمیشہ ڈھکے وے رہتے ہیں تو یہ پہاڑ پہرے ہوئے ہیں یعنی یہ پردہ چٹانوں کا مجموع جو ہمالیا پہاڑ سے جڑا ہوا ہے ہندوستان کے شمال سرحدوں میں مسل جنزیر کی مان فیلے ہوئے ہیں اور یہ دنیا کے سب سے بلند پہاڑی سلسلے ہمالیا کے شمال کے جو پہاڑی سلسلے ہیں جو برفانی پہاڑ آپ کو یہاں دکھائی دے رہے دنیا کے سب سے بلند پہاڑی سلسلے ہیں ان میں چوٹیاں ہیں وادیاں ہیں گلیشر ہیں درے پائے جاتے ہیں تو یہ ہندوستان کے مغرب میں دریائے سن سے لے مشرق میں دریائے برہم پتر تک ان کی لمبائی 2400 کلومیٹر ہے اور اسی طرح ان کی چوڑائی 240 کلومیٹر سے 320 کلومیٹر ہے اور ایک کل پانچ لاکھ مربع کلومیٹر کے ہاتھے میں فیلے ہیں کون سے شمالی ہندوستان کے عظیم پہاڑی سلسلے ہمالیا کے عظیم پہاڑی سلسلے تو ان پہاڑی سلسلوں کو پھر سے ہم کیا کی ہیں تین متوازی پہاڑی سلسلوں میں تقسیم کے عظیم ہمالیا تین متوازی سلسلوں پر مشتمل ہے دیکھئے کون کون سے ہیں سب سے پہلے عظیم ہمالیا یا ہمدری وستی ہمالیا یا ہمان چل بیرونی ہمالیا یا شوالی کون کون سے ہیں عزیز بچو چلے میرے ساتھ بولتے چلی جائے عظیم ہمالیا وستی ہمالیا شوالی کیا بیرونی ہمالیا تو یہ شمال کے عظیم پہاڑ کو ہم تین حصوں میں تقسیم چلیں ایک ایک کے بارے میں دیکھیں گے ہم یہاں پہ عظیم ہمالیا یا ہمدری اس کی اوسط بلندی چھہزار ایک سو میٹر ہے اس سال بھر برف سے ڈھکا رہنے کی وجہ سے اس کو ہمدری بھی کہتے ہمہ یعنی برف عظیم ہمالیا سال بھر برف سے ڈھکا رہنے کی وجہ سے اس میں کئی بلند برفوانی پہاڑی چوٹی یہاں ہے دنیا کی سب سے بلند ترین چوٹی جس کو ہم مونٹ اوریشت کہتے جو آپ کو آرینج مارک میں دکھائی دے رہا دکھ مسلس میں جس کی بلند آٹھ ہزار آٹھ سو آٹھ 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 دنیا چوٹی ہمالیا میں واق اور اس کے علاوہ کنچن گنگا دھول گیری اور نندہ دیوی اور اسی طرح سے کراکروم پہاڑی سلسلے میں واق کے گوڑوین آشٹین جو گرین کلر میں دکھائی دے رہی دکھو وہاں پہ جہاں پہ اندرا کول دکھائی تھی وہاں پہ اس کو ہم کیا کہتے ہندوستان کی سب سے بلند چوٹی دنیا کی سب سے بلند چوٹی تو ہمارے ہندوستان کی سب سے بلند چوٹی کون سی ہے کی ٹو یا گارڈ وین آشٹین گارڈ وین آشٹین کو ہی ہم کیا کہتے چلیے اے ہو گیا عظیم ہمالیا یا ہمدر اب دوسرا جو ہے وستی ہمالیا جو کہ بہت سے خوبصورت وادیاں سے گھیرا ہوا اس کو ہم کیا کہتے ہیں ہم آشل بھی مقامات بھی ہیں جیسے شملا رانی کھیت مسوری نینی تال دارجل لنگ بہت سی کشمیر کی سیر کریں گے تو یہ ہمالیا میں پائے جانے والے وادیاں ہیں اور اس کے ساتھ کئی سیر و تفریق مقامات ہیں وادیوں میں کشمیر ہے کانگرا ہے کلو ہے اور سیر و تفریق مقامات سیر و تفریق کرنے کے لئے پیکنک منانے کے لئے ہم بھی چل رہے ہیں بھی ہاں پہ شملا رانی کھیت مسوری نینی تال اور دارجل وغیرہ تو آخری جو ہمالیا کا حصہ تھا اس کو ہم کیا کہتے ہیں شوالک یا بیرونی ہمالیا تو بیرونی ہمالیا جو ہے جس میں تہدہ ساخت کی وادیاں پائے جاتے ہیں یہ ہمالیا کا دامن کا سلسلہ ہے ہمالیا کے دامن میں چند ایک پہاڑی سلسلے ان کو ہم کیا کہتے ہیں شوالک اور اس شوالک میں بیرونی ہمالیا ہمار تہدہ ساخت کی وادیاں ہیں ان وادیاں کو دون کہتے ہیں اور سب سے مشہور دون کونسا دہرہ دون کونسا ہے دہرہ دون تو یہ تین ہو گئے توفانی جو سلسلے دکھ رہے بہت اہمیت رکھتے ہیں تو ہمالیا کی اہمیت کیا ہمالیا ہندوستان کی خدرت فصیل ہے غور سے سنیئے ایتین ماس کے لئے آنے والا سوال ہے ہمارے پس ہمالیا کی اہمیت بیان کیجئے ہمالیا ہندوستان کے لئے خدرت فصیل ہے وسط ہیں باغادی فصلوں کے لئے بہترین نمونے ہیں مادنیات کے زخائر ہیں کئی آفشار اور ندیوں کے ممبے ہیں جیسا گنگو تری گلیش جو کہ درے گنگا کا ممبہ تو بہت سے آفشار پائی جاتے ہیں برکی قوت کی فراوانی ہوتی ہے تو یہ ہمارے ہمالیا کی اہمیت ہے چلی ابھی نیکسٹ جو ہے دوسرا یہاں پہ حصہ کون سا ہے شمال ہند کے عظیم میدان جو آپ کو یہاں پہ لیونڈر کلر میں دیکھ رہے شمال ہند کے عظیم میدان جس کو ہم دریائے گنگا کے زرخیز میدان بھی کہتے ہیں دریائے گنگا کے زرخیز میدان تین دریائوں کے زخیر یعنی جو یہاں پہ زخیر اندوزی کا عمل ہوتا اس سے یہ بنے ہیں کون کون سے ہیں یہ شمال ہند کے عظیم میدان جو ززیر نمہ ستے مرتفع اور ہمالیہ کے درمیان میں واقع نیچے جو مسلس نمہ کے آئے گا بھی ززیر ہندوستان کے عظیم میدان فائل تو یہ میدان کس طرح سے بنے ہیں یہ دنیا کا سب سے بڑا زرخیز میدان دنیا کا سب سے بڑا سائلہ بھی زرخیز میدان کون سا ہے شمال ہند کے عظیم میدان گنگا کے زرخیز میدان جس کو ہم ہندوستان کا دل بھی کہتے ہیں دریا سطلت دریا گنگا اور دریا برہم پتر ان کے زخیرہ اندوزی سے تشکیل پائے ہوئے دنیا کے سب سے بڑے سائلہ بھی میدان ہیں یعنی یہ اپنے کناروں پر زرخیز میٹی لاکر فائلہ دیتے ہیں تو ان سے جو زخیرہ ہو کر سائلہ میٹی سے جو سائلہ میدان ہے شمالی ہند کے عظیم میدان جس کو ہم گنگا کے زرخیز میدان بھی کہتے ہیں جن کی لمبائی دو ہزار پانسو کلومیٹر تو اوسط چوڑائی کم زیادہ ہے کہیں پر دو سو چالیس کلومیٹر ہے تو کہیں پر تین سو چالیس کلومیٹر یہ بہت زرخیز میدان ہیں تو اس لئے ہمالیہ شمالی ہند کے عظیم میدان یہ بہت اہمیت رکھتے ہیں کیونکہ ہمارے ہندوستان کا عام پیشہ کیا ہے زرات ہے زرات کے لئے کیا چاہیے زرخیز میٹی چاہیے پانی چاہیے یہ تمام کہاں پر ملتا ہے شمالی ہندوستان کے عظیم میدان میں ہندوستان کی کل آباد ایک چالیس فیصد لوگ یہاں پر بستے ہیں تو اسی لئے اس کو ہم ہندوستان کا دل بھی کہتے ہیں چلیں اب اس کی اہمیت کے بارے میں دیکھیں شمالی ہندوستان کے زرخیز میدان آپ دکھائی دے رہے ہیں ان کی اہمیت کیا ہائے کر گئے تو شمالی ہندوستان کے عظی میدان کی اہمیت سب سے پہلے آپ پاشی کے موضوع ہیں کیونکہ صدا بہار یا دومی دریا دومی دریا نے ہمیشہ بہنے والے دریا خاص ہمالیہ سے نکلنے والے ہیں بارش کے موسم بارش کے پانی سے پراب رہتے ہی ہیں بٹھ گرمی کی رہتے ہیں ہمیشہ بہنے والے ہیں اسی لئے ان کو صدا بہار دریا یا دومی دریا بھی کہ رہے ہیں تو یہ آپ پاشی کے موضوع صدا بہار یا دومی دریا کہاں پر پائی جاتے ہیں شمالی ہندوستان کے عظیم میدان میں گنگا کے زرخیز میدان میں اس لئے بہت اہمیت لا کے لئے بھی معمین ہیں تو زراد کے وجہ سے بہت چیزیں وہاں پہ اگائی جاتی ہیں تو اس لئے خاص کا زراد پر مبنی جو سنتیں بہت سنتیں وہاں پہ قائم کی گئی ہیں تو جس کی وجہ سے سنتی شہروں کی ترقی اور تجارت کے لئے بھی مددگار ہے اور کئی مذہبی ظاہرین کے مراکز بھی یہاں پر پائے جاتے ہیں بہت سے ہندو لوگ یہاں پر یاترہ کے لئے جاتے ہیں تو یہ تھا شمالی ہندوستان کے عظیم میدان کی اہمیت اب دو حصے پڑھے ہم ایک عظیم ہمالیا یا ہمالیا کے عظیم پہاڑی سلسلے اور دوسرا شمالی ہندوستان کے عظیم میدان یا گنگا کے زرخیز میدان دو جوگرافیا حصے پرفیکٹ ہو گئے سمجھ میں آگئے چلی ایک دو تین سوالات پوسٹ دیکھیں کہ آپ کو کتنا سمجھ میں آیا ہے خود ہی جانچ کر لیں سوال سیکنڈ راؤنڈ کی طرف جائیں گی ہم لوگ چلی ویری گوڈ سبھی تیار ہندوستان کو جوگرافیا لحاظ سے کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا جلی جلی بولی ہندوستان کو جوگرافیا لحاظ سے کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے چلو پیارے بچوں جلی جلی لکھو کتنے حصوں میں ویری گوڈ ماشاء چلے دوسرے کوششن کی طرف جائیں گے ہندوستان کی سب سے بلند پہاڑی چوٹی کون سی ہے ہندوستان کی سب سے بلند پہاڑی چوٹی کون سی ہے جلدی لکھے کمنٹ میں آنس لکھتے چلی جلدی نام لکھے شریف پورا جملہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے ویری چوٹی مانٹ ریشت ہندوستان کی بولی اب دنیا کی سب سے بلند چوٹی کون سی ہے مان توریسٹ کی بلند کی کتنی ہے دنیا کی بلند چوٹی میڈم پوچھیں گے میس پوچھیں گے نحی بلند بولی بلند 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 دنیا کی سب سے بلند چوٹی مان بلند کی کتنی ہے آٹھ ہزار آٹھ سو آٹھ آٹھ آلیس میٹر چلی ماشاء اللہ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں وستی ہمالیا یا ہمالچل کی کوئی ایک وادی کا نام بتائیے دو تین بول دی میں نی ایک وادی کا وستی ہمالیا یا ہمالچل کی کوئی ایک وادی کا نام بتائیے ماشاء اللہ ویری گوڈ کشمی کانگرا کولو لاحل ویری گوڈ چلیے اگلے سوال کی طرح بڑھتے ہیں شوالک یا بیرونی ہمالیا جس میں ہمار تہدار ساخت کی وادیاں ہیں جو دون کہلاتے ہیں بیرونی ہمالیا یا شوالک میں ہمالیا میں ہمار تہدار وادیاں ہیں ساختی وادیاں ہیں جو کیا کہلاتے دون کہلاتے تو دون کی ایک مثال دیجی جلی لکھے ماشاء اللہ الحمدلللہ چلو کیا ہے دون کی ایک مثال دہرہ دون تو اب دو حصے سمجھ میں آئے نا آخری سوال بھی لیسن نہیں ختم ہوا ہے بٹ اس سشن کا آخری سوال دنیا کا سب سے بڑا سہلابی میدان کونسا ہے عزیز وچو چلو پیارو جلی جلی بولو دنیا کا سب سے بڑا سہلابی میدان کونسا ہے ماشاء اللہ صحیح جواب گنگا کا زرخیز میدان شمالی ہندوستان کے زرخیز میدان دنیا کے سب سے بڑے سہلابی پہاڑی سلسلہ دوسرا شمالی ہند کے عظیم میدان یا غنگا کے زرخیز میدان چلی اور ایک باقی دو باقی ہیں ان کو مختصص سے دیکھتے چلے جائیں چلو یہ مستلس نما جو شکل دکھائی دے رہی ہے کیا ہے ززیر نما ہند کی ست مرتفع تو ززیر نما مربع کلومیٹر میں فیل ہوا یہ ہندوستان کا سب سے بڑا طبعی علاقہ ہے اس میں سب سے بڑا علاقہ سب سے بڑا خطہ کون سا ہے ززیر نما ہند کی ست مرتفع دیکھو اس کا رقبہ کتنا ہے سولہ لاک مربع کلومیٹر پہ فیل ہوا یہ ہندوستان کا سب سے بڑی مرتفع دکھان سب ہی ہیں تو کوہ اراؤلی میں واقع کوہ ابو کی سب سے بلندر چوٹی جو کنسی ہے گروشکر ہے جس کی انچائی ایک ہزار ساس سو باہتر میٹر ہے کوہ اراؤلی میں واقع کوہ ابو کنسی کوہ اراؤلی میں واقع کوہ ابو کی سب سے بلندر چوٹی کنسی ہے گروشکر اب مارک دکھاؤں گی میں آپ کو کتنی ہے اس کی انچائی ایک ہزار ساس سو باہتر میٹر اسی طرح سے انا ملائی گھاٹ میں واقع انا ملائی گھاٹ میں واقع انا ملائی جو ہے جس کی انچائی کتنی ہے دو ہزار چھے سو پنچین میٹر 2695 میٹر جنوبی ہندوستان کی سب سے اونچی چھوٹی جنوبی ہندوستان کی سب سے اونچی چھوٹی کونسی ہے انا ملائی گھاٹ میں واقع انا میش جنوبی ہندوستان کی سب سے اونچی چھوٹی اسی طرح سے مشرق گھاٹ کی اونچی چھوٹی جو ہے دو کتنی چھوٹی ہم پڑے آجام دنیا کی سب سے اونچی چھوٹی ہندوستان کی سب سے اونچی چھوٹی اسی طرح سے سب سے بلند چھوٹی گرو شکر اور جنوبی ہندوستان کی سب سے اونچی چھوٹی مشرق گھاٹ کی سب سے اونچی چھوٹی کونسی ہے آمد کنڈا کونسی آمد کنڈا چلو یہاں دیکھو مشرق میں جو دکھائی دے رہا ہو مشرق گھاٹ اسی طرح مغرب گھاٹ وہاں پہ جو ٹرائنگل دکھا آرینج کلیر کا گرو شکر نیچے جو ایک آمد کونڈا یہاں پہ دکھائی دے رہے تو یاد ہو گئے کوہی راولی کی بلند چوٹی گرو شکر جنوبی ہندوستان کی بلند چوٹی آنائم ایسٹری مشرق گھاٹ کی بلند چوٹی آمد کونڈا اگر اگر اگزام آئے گا تو مارک کروگے گوھر سے دیکھئے آپ کے بک میں ہندوستان کا نقشہ اتارتے ہوئے مشرق گھاٹ مغربی گھاٹ ماؤنٹ ایوریسٹ کے ٹو کوہی راولی آنائم ایسٹری آمد کونڈا ان تمام کی نشان دہی کیجئے کریں گے نا الحمدللہ پیرے بچے ضرور کیجئے چلے پھر آگے بڑھتے ہیں یہاں پہ سطح مرتفق دکن جزیر نماہین کی سطح مرتفق دو ایسو میں تقسیم کریں ایک سطح مرتفق مالوہ اور دوسری سطح مرتفق دکن اب جو نیچے دیکھ رہا ہے مسلس نماہین سطح مرتفق دکن جو ہے سطح مگربی گھاٹ مشرق گھاٹ مہادیو اور میکیولا پہاڑیوں سے گھیرا ہوا ہے سطح مرتفق دکن جو دیکھ رہا ہے آپ یہ جو ہے جہاں پہ ہم رہے رہے ہیں ہمار کرنا ٹک سطح مرتفق دکن میں آتا اندر پردیش کرنا ٹک یہ سطح ہم کہاں پہ آتے ہیں سطح مرتفق دکن میں تو یہ یہاں پہ کوہ سط پڑا مگربی گھاٹ مشرق گھاٹ مہادیو اور میکیولا کے پہاڑیوں سے گھیرا ہوا اسی طرح سے چھوٹا ناکپر اس کے شمال مشرق میں فائل ہوا ہے سطح مرتفق چھوٹا ناکپر تو یہ بہت اہمیت رکھتا مشرق گھاٹ مغربی گھاٹ یہاں پہ مالا مال ہیں سدہ بہت جنگلات پائے جاتے ہیں تو اس کی اہمیت کیا ہے خاص کا سوال کس طرح سے رہتا ہے ززیر نماہ ہند کی سطح مرتفق کی معاشی اہمیت بیان کی یہ بہت اہمیت رکھتے ہیں مشرق گھاٹ گھنے جنگلات ہیں مادنیات زخائر ہیں اور مختصر سے دیکھیں گے اس کی اہمیت کیا کر تو مادنیات سے مالا مالا ہے گھنے جنگلات یہاں پر پائے جاتے ہیں مختلف قسم کے جاندہ چرندے درندے پرندے سب یہاں پر پائے جاتے ہیں زراعت کے لئے کار آمد یا موضوع کالی مٹی سے گھرے ہوئے ہیں اور جنوبی ہند کے کئی ندیوں کے دہانے جو ہیں اور جنوبی ہند کے ندیاں یا دریا مشرق کی طرف ڈھلوان ہیں تو ہر ایک ندی آفشار کی شکل میں بہتی کی موشی احمیت کے لئے بہت ہے یعنی ہندوستان میں جو ہے اس کی موشی احمیت بہت ہے جنی جنگلات مادمیاں زیرات کے لئے موضوع آبی برکی قوة سیرو تفریق مقامات یہاں پر پائے جاتے ہیں تو یہ تیسرا حصہ کون سا تھا ززیر نمہ ہند کی ست مرتفع مالوہ اور دکن پڑے چلے ابھی ساحلی میدان اور ززائر ساحلی میدان یہ جو بلیک لین دکھ رہی ہے ساحلی میدانی علاقہ ہے اس کے اندر ابھی تک مشرقی گھر مشرقی گھر مغرب گھر گھر پڑے اب یہاں پہ ساحلی میدان دو حصوں میں تقسی بلیک لین مرتفع دونوں جانب ساحلی میدان دیکھ رہی ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں ساحلی میدان مشرق کی طرف مشرقی ساحلی میدان مغرب کی طرف مغرب ساحلی میدان دو حصوں میں تقسیم کی ہے مغرب ساحلی میدان مغرب گھر اور بحر عرب کے درمیان میں واقع میدان کچ سے لے کنیا کماری تک فائلا ہوا اس کو ہم تین حصوں میں تقسیم کر دو نکتے دکھ پہلے نکتے سے اوپری حصہ کنکن کا ساحل کہلتا مغرب گھر جہاں کنکن کا ساحل اس کے بعد دو نکتے درمیان جہاں ہماری کرناٹک گو آتا وہ کرناٹک کا ساحل نیچے ملابار ساحل یہ بھی اور سے دیکھیں کیونکہ میپ میں نشان دہی کرنے کے لئے آتا کبھی مشرقی ساحل مغربی ساحل کہتا کبھی ان کے ناموں سے پور ساحل میں پہلا حصہ اوپری حصہ کنکن کا ساحل درمیان کا کرناٹک کا ساحل اور نیچے کا ملابار ساحل تو یہ کیا تھا مغربی ساحل چلی آپ مشرقی ساحل کے دیکھیں گے تو مشرقی ساحل میں نیچے جو بلو لین دکھائے دے رہے ساحل کنکن مشرقی ساحل کہاں سے سور نہ ریکھا ندی شمالی علاقے سے لے کنیا کماری تک مشرقی گھاٹ اور بنگل کی کھاڑی نے بیب بنگل کھاڑی 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 اس کو دو حصہ میں چندے کتابوں میں تین حصہ بھی دکھائیں نیچلا حصہ کیا کہلاتا ساحل کورو مندل اس سے اوپر جو براؤن کلر ساحل سرکال اوپر اٹکل میدان مغربی ساحل تین حصہ کون سرکار اور اٹکل میدان ہو گئے یہ چھے بول دی میں آپ کو اس میں سے ایک ضرور آئے گا انشاءاللہ اسی طرح مشرقی ساحل پر لیگون یعنی کھارے پانی کی جھیلے بھی پائی جاتے ہیں جس کو کیا کہتے ہیں لیگون کہتے ہیں جس میں چھلکا جھیلے پولی کٹھا اور کلورو جھیلے تو یہ کیا تھے ہمارے ہندوستان کے ساحل میدان آپ کو اس میں فرق لکھنے بھی آتا ہے مشرقی ساحل میدان اور مگر ابھی ساحل میدان کے درمیان میں فرق لکھ آگے بتاتے چلی جاؤ ہوں گی میں تو اسی طرح سے یہاں پہ زلزائے ساحل میدان کے ساحل میدان پر بہت بندر چنہی بندر گا اینورے کی بندر گا پر کلکتا کی بندر گا ہمارا ساحل بہت ہی اہمیت رکھتا ہے ہندوستان کا ساحل بہت ہی اہمیت رکھتا ہے کیوں یہ ماہی گری مچھلی پکڑنا جہاز رانی ہے اس کے ساحل پر نمک کی پیداوار ہوتی ہے سیاہوں کی توجہ کا بھی مرکز ہے بہت سے بندر گا ہیں ممبئی گوہ مینگلور کوچین کی بندر گا اسی طرح سے ٹی ٹی کورین چنہی اینورے عشاق پٹنا پرادی پر ہلدیا کی بندر گا تو یہ تمام بندر گا ہے جو ہمارے بیرونی تجارت کے لیے بہت موضوع ہیں اس لئے اندرونی جہاز رانی ہوتی ہے اور ساحلی جہاز رانی بھی ہوتی ہے یہاں پر ان تمام بندر گا ہوتی ہے سیاہوں کی توجہ کا مرکز بھی بنے ہوئے ہیں تو نیکسٹ اب جا آخری جو ہے ساحلی میدان آف جزائر یعنی کون کون سے جزائر پائے جاتے ہیں ہندوستان کے جزائر تو تریالی جزائر بہر عرب کل کتنے جزائر ہیں زمین کا حصہ جو چار طرف پانی سے گھرا ہوتا زمین ہی چھوٹے چھوٹے کہاں پہ انڈومان نکوبار میں بھی ہیں خلیج بنگول میں اور لکش دیب جزائر بہر عرب میں تو خلیج بنگول میں کل کتنے جزائر ہیں دو سو چار جزائر کہاں پہ خلیج بنگول میں جزائر انڈومان نکوبار کی تصویر میں یہ کہاں پہ ہے خلیج بنگول میں اسی طرح سے 43 جزائر جو کہاں پہ ہیں وہ بہر عرب میں جو ہندوستان کے مغرب میں آتا بہر عرب وہاں پر لکش دیب کی جزائر ہندوستان کے مشرق میں جو خلیج بنگول آتا وہاں پہ جزائر انڈومان نکوبار ہیں تو یہ بہر عرب کے جزائر جو ہے مونگوں سے تشکیل پائے ہوئے جزائر ہیں تو میرے عزیز بچوں یہ کیا تھے ہندوستان کے چار طبعی حصے تھے میں امید کرتی ہوں کہ آپ سمجھ گئے سمجھ میں آیا ہے نا اگر کچھ نہیں سمجھ میں آیا تو بھی آپ سوالات کر پوچھ سکتے ہیں یا کامنٹ میں بھی سوالات لکھنا چاہتے تو لکھئے تب تک میں آپ کو ہوم مرگ بتاتے چلی جاؤں گی تو آج کا ہوم مرگ لکھ لیجی تو پہلا سوال ہی ہمالیہ کی اہمیت بیان کرو ہمالیہ کی اہمیت بیان کرو دوسرا ہے ززیر نماہ ہند کی ستے مرتفع کی معاشی اہمیت لکھئے اسی طرح سے مشرقی گھاٹ اور مغربی گھاٹ میں فرق لکھئے ساتھ میں مشرقی ساحل میدان مغربی ساحل میدان کی درمیان میں بھی فرق لکھ سکتے ہیں تو یہ کیا تھا آج کا ہمارا لیسن تھا ہندوستان کے جوغرافیہ خفوصیات سمجھ میں آیا نا بچو ماشاء اللہ چلیے اس ویڈیو کو بار بار سنیے اپنا ہومر کیجئے اپنے اساتیزہ سے سائن لیجئے اور اپنی طبیعت کا بھی بہت خیال رکھئے چلیے اللہ حافظ شبہ خیر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ خیرن کسیرن کسیرہ و احسن الجزا فی الدنیا والآخر اللہ